تو ارض کروں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ قربانی جو ہے بیڑ بکری یا بیڑ بکری گائے یا اونٹ ان تینوں میں سے کسی بھی حیوان کی قربانی کی جا سکتی ہے اچھا یہ جو دس ظلحج کو قربانی کرتے ہیں ہم اس کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں عام طور پر ایک دس ظلحج کی وہ قربانی ہے کہ جو حاجی کرتا ہے منہ کے میدان میں یہ واجب قربانی ہوتی ہے حج کے واجبات میں سے ایک واجب منہ کے میدان میں جب دس ظلحج کو حاجی پہنچتا ہے تو تین چیزیں اس پر اس دن واجب ہوتی ہیں پہلی چیز بلے شیطان کو کنکر مارنا دوسری چیز قربانی کرنا اور تیسری چیز پھر بال منوانا تو قربانی واجبات حج میں سے ایک واجب ہے جو منہ کے میدان میں جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ کریں اب میں کیونکہ حج کے مسائل کی کلاس تو نہیں ہے یہ اس وقت کہ ہم یہ بیعث کریں کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ ساری کہانیاں چھوڑ دیں دوسری قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی قربانی کی قسم ہے کہ جو منہ میں نہیں ہیں غیر منہ والے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں کراچی میں تو کوئی منہ نہیں ہے درست یا جو اور دوسری رہی ہے منہ کے علاوہ اور کسی بھی خطے میں جو انسان موجود ہے مشرقی دنیا میں مغربی دنیا میں اور دنیا کے دوسرے کونوں میں وہ سب غیر منہ والے افراد ہیں غیر منہ والے افراد ہیں اور یہ جو غیر منہ والے افراد ہیں ان پر قربانی مستحب ہے درست یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ مستحب قربانی ہے حج کی جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہیں ایسا نہیں کہ جو ملا پکڑا بسم اللہ زبا کر دیا نہیں اس کی شرائط ہیں کہ وہ عمر کتنی ہونی چاہیے ناقص نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اب سوال یہ ہے کہ یہ شرائط کے جو وہ حج کی واجب قربانی میں جو دس دل حج کو کی جاتی ہے جانور کے لیے جو شرائط ہیں آیا وہ شرائط مستحب قربانی کے لیے بھی ہیں یعنی مستحب قربانی میں جیسا بھی ملے اس کو کاٹا جا سکتا ہے تو تقریباً فقہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قربانی جو مستحب قربانی ہے جو غیرہ منہ والوں کی قربانی ہے اس میں وہ شرائط موتبر نہیں ہیں اچھا ہے اگر شرائط کا خیال رکھیں لیکن اگر نہ بھی رکھیں کوئی کیونکہ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ جتنا آپ شرائط زیادہ کرتے جائیں گے جانور اتنا جو ہے وہ کمیاب ہوتا جائے گا اور اتنا مہنگا ہوتا جائے گا اور جتنا آپ ہلکے ہاتھ سے خریدیں گے آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا دانت کتنے ہیں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہمر کتنے ہیں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا کوئی چھنگ ٹوٹا ہوا ہے اس کو کوئی ناک کٹا ہوا ہے اس کو کوئی دم کٹی ہوئی ہے اس کو کوئی کان کٹا ہوا ہے کچھ نہیں دیکھا آپ نے دیکھا بکرا ہے بے بے کر رہا ہے اٹھا لے درست تو یہ نسبتا پھر قیمت کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اور عیدہ قربان پہ ویسے ہی جو بکرا عام دنوں میں چھے چھے سا 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 مل رہا ہوتا ہے وہ عیدہ قربان پہ پندرہ پندرہ اور بیس بیس ہزار میں بکرا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی ریٹس ڈبل تقریباً آلموس ہوتے ہی ہیں پھر آپ دس نخروں والا خریدیں گے تو وہ ڈبل سبھی آگے پر بڑھ جائے گا اور بغیر نخروں والا خریدیں گے تو ممکن ہے ڈبل پہ ہی کام آپ کی جان چھٹ جائے تو یہ فقہ کا تقریباً نظریہ ہے کہ جو شرائط حج کی قربانی کے لئے محتبر ہیں وہ شرائط جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنا اس مجھے ایک ڈاؤٹ ہو گیا ایک درود بھیجے محمد والے محمد بھر اچھا یہ جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ تقریباً آغا خوئی آغا خمینی اور بعض دیگر مراجعین کا تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی یعنی اگر فرض کریں اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ عمر اس کی دو دانت کا مسئلہ بکرا ہونا چاہیے تو یہاں پر اگر ایک دانت والا بھی ہے تو چل جائے گا اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر یہ سینگ ٹوٹا کان کٹا بکرا بھی چل جائے گا تو یہ تقریباً کیا کہتے ہیں فقہ کا نظریہ ہے کہ یہ تو صورتحال ہے کہ چل جائے گی یہاں پر لیکن مجھے جو ڈاؤٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آغا سیستانی جو ہیں مجھے ایک دم میں کوئی کلک کر رہا ہے کہ وہ جو ہیں کچھ ایج کے اعتبار سے کچھ شرائط کو مانتے ہیں شاید یہ ابھی ابھی میرے ذہن میں گربڑ ہوئی ہے ورنہ میں پہلے دیکھ کر آتا آپ کے لئے کہ اس کی شرائط جو ہیں ایج وائز جو ہیں بھلے آغا سیستانی جو ہے احتیاطیں واجب لگاتے ہیں بھلے ان کے لئے ایج کی تھوڑی رسٹکشن لگائے کہ گائے اور بکری جو ہے یعنی باقی شرائط تو موتبر نہیں ہے سینگ ٹوٹا ہوا چل جائے گا دم کٹی ہوئی ہو چل جائے گا کان کٹا ہوا چل جائے گا آنکھ پھٹی ہوئی ہو چل جائے گا درست لیکن ایج وائز آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاطیں واجب یہ ہے کہ گائے اور بکرا جو ہے وہ دو سال کا ہونا چاہیے اور دمبہ جو ہے وہ سات ماہ کا ہونا چاہیے یعنی سات ماہ سے کم دمبہ اور دو سال سے چھوٹی گائے یا بکری یا بکرا وہ احتیاطیں واجب کے بنا پر صحیح نہیں ہے اب احتیاطیں واجب ہے آپ کو معلوم ہے احتیاطیں واجب ہیں بارال رجوع کی گنجائش تو ہوتی ہے تو اس مسئلے میں اگر آغا وحید خوراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ عمر کی ان شرائط کو مصطب قرمانی میں محتبر نہیں مانتے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رجوع کرنے کے بعد سب فقر آگا پھر ایک ہی جیسا ہو گیا آغا خوئی کا آغا خمینی کا آغا سیستانی کا اور آغا وحید کا ان ساروں کا نظریہ ایک ہی بن گیا کہ بس یہ ہو کے کہلائے کہ جی یہ بکرا ہے اب کسی مرگے کا نام بکرا مت رکھ دیجئے گا کہیں اس کا نام یہ تو اس سے پوچھیں گے بھی تو کہے گا میں بکرا ہوں تو بکرا واقعا بکرا کہلائے بس اتنا ہو کے بکرا کہلائے تو وہ کافی ہو جائے گا اب ایج وائز فرس کریں انہوں نے کہا جی بکرے میں دو سال ہونے چاہیے فرس کریں وہ ڈیڑھ سال کا ہے تو بھی چل جائے گا اگر انہوں نے کہا جی دمبے میں سات ماہ کا ہونا چاہیے وہ فرس کریں چھ ماہ کا ہے رجوع کرنے کے بعد آغازستانی کی مطابق بھی چل جائے گا گائے میں بھی انہوں نے کہا جی دو سال کی ہونے چاہیے اونٹ میں کہتے ہیں جی پانچ سال کا ہونا چاہیے احتیاط کی بنا پر حالا وہ فرس کریں کوئی چار سال کا اونٹ مل رہا ہے آپ کو چل جائے گا تو رجوع کرنے کے بعد یہ مشکل یہاں پر بھی حل ہو جائے گی اس کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں اس میں سے کوئی بھی شرط محتبر نہیں ہے یہ تو گیا ایج وائز قربانی کا مسئلہ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے قربانی کا وقت مثلا فرض کریں طلوع فجر ہو گئی آیا آپ طلوع فجر کے بعد آپ کہیں یار ربی بہت سنسانی ہے اور آسانی سے کسائی بھی مل جائے گا چلو سکون سے جلی جلی کام کروالو کیونکہ نماز کے بعد تو پھر بھاگم دوڑی شروع ہو جاتی ہے خیجمتانی شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کہا پہلے پہلے کام کروالو تو آیا مثلا فرض کریں طلوع فجر کے بعد آپ زبا کروالیں تو کافی ہو جائے گا یا نہیں مثلا فرض کریں کوئی پرٹیکولر وقت ہے کہ اس وقت کو سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو اس جانور کو زبا کروانا چاہیے دیکھیں وہی والی بات ہے اگر پہلے کروالیں گے زبا تو جانور تو زبا ہوئی جائے گا ایسا تو نہیں کہ اٹھ کے باگ جائے گا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا درست وہ تو زبا ہوئی جائے گا گوشت حلال ہوئی جائے گا گوشت آپ کھا بھی سکتی ہیں فرق کیا پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی مصطب قربانی کا سواب آپ کو نہیں ملے گا جو فرق آئے گا وہ صرف اتنا آئے گا کہ مصطب قربانی کا جو سواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا اس جانور کو زبا کرنے پر لیکن اگر ٹائم کے بعد آپ زبا کریں گی تو بھلے مصطب قربانی کا سواب بھی ملے گا اور باگ جو چیزیں وہ بھی ملے گا وقت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل اوقات جو ہیں اوقات میں سے افضل وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ عید قربان کے دن یعنی دزل حج کو طلوع شمس کے بعد یعنی طلوع شمس کے اتنی دیر بعد کہ نماز کا وقت یعنی نماز ہو جائے فرض کریں پچیس منٹ لگتے ہیں نماز میں تو طلوع شمس فرض کریں چھ بجے ہو رہا ہے آج کل مثلا تو چھ بج کر پچیس منٹ اس کے بعد سے آپ اس کو زبا کر سکتے ہیں یہ افضل وقت ہے یعنی اگر طلوع شمس سے پہلے نماز کے وقت سے پہلے بھی کریں گے تو طلوع شمس کے بعد ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد کیا جائے اور دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کتنے دن کروائی جا سکتی ہے قربانی تو جو منہ والی قربانی ہے جو منہ میں کروائی جاتی ہے وہ چار دن کا ٹائم پیریڈ ہے وہاں پہ ان کے پاس یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ اور جو غیرے منہ والے ہیں ان کے پاس تین دن کا ٹائم پیریڈ ہے دس گیارہ اور بارہ لیکن ان تین دنوں میں افضل یہ ہے کہ باقی شہر والوں میں کہ وہ عید کے دن ہی قربانی دیں وہ زیادہ فضیلت ہے پس قربانی کے اعتبار سے عید کے دن طلوع اے آفتاب کے بعد نماز کا وقت گزرنے کے بعد سے قربانی کرنا یہ زیادہ سواب زیادہ سواب ہیں گیارمی اور بارمی کو بھی کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے سواب کم ہو جائے گا لیکن بلاخر وقت ابھی بھی موجود ہے یعنی بارہ زلحج تک غیرے منہ والوں کے لئے وقت ہوتا ہے قربانی کا یعنی دن عید والے دن بھی کر سکتے ہیں عید کے بعد والے دن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد والے دن بھی لیکن جو میکسیمم سواب ہے وہ عید والے دن کا ہے میکسیمم پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کوئی مجبوری ایسی ہوگا جس میں عید والے دن آپ کے نہیں ہو سکی قربانی تو ٹھیک ہے پھر آپ دوسرے اور چیزیں ورنہ اگر پوسیبلیٹیز ہوں یعنی جانگوج کے ڈیلے نہ کریں تو یہ بہتر رہ جاتا تاکہ آپ کو بھئی کام کر رہے ہیں انسان تو کیوں نہ ایسے انداز سے کرے کہ اس کو اس کا میکسیمم سواب مل جائے بھئی کام کرنے ہیں پھر نماز تو پڑھنی ہوتی ہے جب پڑھنی ہے نماز آخر وقت میں بھی پڑھنی ہے اول وقت میں بھی پڑھنی ہے آخر وقت میں آپ کو فرض کریں اس نماز کے اوپر دس نیکی ہیں ملنی ہے اور اول وقت میں سو نیکی ہیں ملنی ہے تو کیا ہی بہتر انسان یاد ہوگی کہ اول وقت پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں ہے اس کے بعد نہیں پڑھنی ہے پڑھنی تو ہے ہی ہے تو اول وقت پڑھ لیں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے یہ جناب علی دوسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے تیسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے تقسیم کا اس گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے کتنے حصے بنائے جائیں کس کس کو دینا چاہیے جساں مثلا میں آپ کرتے ہیں اس کے تین حصے کی جاتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ فقرہ کا ہوتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ مومنین کا ہوتا ہے ایک مومنین کو حدیعہ کریں ایک فقرہ کو دیں اور ایک اپنے لئے رکھیں تو تین حصے کی جاتے ہیں یہ جو غیر منہ کی قربانی ہے اس غیر منہ کی قربانی کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں ان کے حصوں کا کیا حساب کتاب ہے تقسیم کے حوالے سے تو اس میں تقریباً فقہ کا آغا سستانی کا یہ کہنا ہے کہ ایک تہائی خود رکھیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے رکھیں ون تھرڈ ون تھرڈ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیں اور ون تھرڈ فقرہ کو صدقہ دیں مسلمان فقرہ کو صدقہ دیں وہی تین حصے ہیں ایک اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے ایک حصہ فقرہ مسلمانوں کے فقرہ کے لئے اور ایک حصہ اپنے جن کو آپ جو آپ کے دوست احباب ہیں مومنین میں سے ان کو دیا یہ نہ کریں کہ سارا بکرہ اٹھا کر زبا کر کے اپنے فریزر میں ٹھوس لیں ہمارے ہاں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے بندر مان چل رہی ہوتی ہے اب یہ بھی دیکھیں بلاخر دیکھیں یہ اس میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ مثلا تین حصے تو بتائیں مثلا کون سا حصے کا گوشت کس کو جسا مثلا اکلکے میں آتا ہے نا مثلا ران جو ہے وہ دائیا کو دی جائے درست اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں آئی ہے کہ مثلا کس کو ران دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ چمپن دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ گردن دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ کمر دینی ہے یہ کوئی تقسیم نہیں آئی ہے لیکن پلاخر انسان تھوڑا ریزنیبل ہو کر اگر کام کرے تو یہ نہ کرے کہ ساری رانے آپ کے فریزر میں کیونکہ سب سے اچھا بکرے میں اول تو یہ کہ گوشت کتنا ہوتا ہے ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم پھر اس گوشت میں جو ہوتا بھی ہے تو سب سے جو بہتر ہے وہ صرف آپ کی دو رانے اور دو دستیاں رانوں میں گوشت دستیاں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے آپ ساری رانے اٹھا کے اپنے لئے روست کرنے کے لئے رکھ لیں اور باقی جو بچا کھچا کمر اور چامپیں اور اللہ اور بلہ جو ہے وہ آپ سارا تقسیم کریں تو یہ دیکھیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو یعنی اگر آپ یہ کام کرتی بھی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپ کوئی خدا کی مجرم ہیں خدا نہ خاصتا لیکن بارہاں نامناسب چیز ہے کہ آپ سارا اچھا چیز اپنے لئے قرار دیں بلکہ روایتوں کے حساب سے لن تنا بلکہ یہ تو آیت ہے معذرت لن تنال البر حتی تنفق ممہ توہبون یہ ہے نیکی کہ جو تم خود پسند کرو وہ دوسروں کو دو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ناپسندیدہ وہ دوسروں کے لئے جو ہمارا پسندیدہ وہ ہمارے لئے یہ روش نہیں ہے اسلامی سوچ نہیں ہے اسلامی اسلام اس ٹھیم کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو اپنے لئے قرار دیں اور جو کچرا چیز ہے یا بچی خوچی چیز ہے جو آپ کے ناک پر نہیں بیٹری آپ کہیں چلو یار یہ وہ فلانی سیدانی ہیں بچاری بہت غریب ہے اس کو دے دیتے ہیں وہ بچاری لے تو لے گی ظاہری بات ہے جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہ ہو تو وہ آپ تو اس کو جیسا بھی دیں گے لے تو لے گی لیکن بلاخر وہ تو لے لے گی لیکن اگر آپ کو بعض روایتوں میں شاید ہے اس طرح کی کوئی بات جو مجھے اب یاد پڑھ لئی ہے کہ جب حابیل اور قابیل وہاں پہ تیہ کیا پایا تھا کہ قربانی پیش کریں گے تو قابیل صاحب نے وہی والا کام کیا کہ جو ناپسندیدہ چیز تھی اس کے حساب سے اس نے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی حابیل نے وہ کام کیا جو خدا چاہتا تھا کہ جو سب سے اچھی چیز تھی وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی تو کس کی قبول ہوئی یہ ہے ساری صورتحال تو ہمیں برحال چلے میں نہیں کہتا کہ ساری رانے ہی آپ دوسروں کو باندھ دیں کم سے کم یہ تو کریں کہ گوشت بنائیں اور مکس کر کے باندھ دیں تو جیسا دوسروں کو مل رہا ہے ویسا ہی آپ کو مل رہا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے تو شاید زیادہ مناسب تر ہے پس یہ ہو گیا گوشت کی تقسیم کا مل اگلا مسئلہ اور اگلا سوال یہ کہ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ بہت زیادہ رواج ہو گئے شرکتوں کا قربانی میں شرکت تو میکسیمم کتنی تعداد ہے شرکت کی کہ ایک قربانی میں اتنے تعداد تک انسان شریک ہو سکتا ہے دیکھئے جہاں تک وہی واجب قربانی اور منا کی قربانی کا تعلق ہے اس میں شرکت نہیں ہوتی لیکن یہ جو مصطب قربانی ہے جو غیر امینہ والا قربانی ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے پس یہ تو صحیح ہے کہ شرکت ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ مثلا بکرا ایک تو کتنے حصے ہو سکتے ہیں یعنی کتنے شریک اس میں ہو سکتے ہیں یا گائے ہے تو گائے میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں یا اونٹ ہے تو اونٹ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں تعداد کیا ہونی چاہیے شریعت نے اس شرکت کی کوئی تعداد مہین نہیں کی شریعت نے شرکت کے لیے کوئی تعداد مہین نہیں کی یہ جو کہتے ہیں جی سات حصے اور پندرہ حصے یہ صرف یا تو ہو سکتا ہے کہیں مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اہل سنت کے اندر اس قسم کی کوئی چیزیں ہو تو وہاں سے وہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں ورنہ ہمارے ہیں اس قسم کی کوئی چیز میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھی اور نہ ہی فوقہ کے کلمات میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے کہ شرکت کے لیے کوئی تعداد مہین کی گئی ہو تعداد کوئی مہین نہیں ہے بکرے میں آپ سات کی وجہ آپ دس افراد کی شرکت کر لیں تو دس کی ہو جائے گی دس ایک غریب آدمی بھی اگر چاہے سواب حاصل کرنا تو اس کو بھی سواب ملے حالت فرض کریں بکرہ آ رہا ہے پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار کی شرکت میں دس آدمیوں کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ ہزار ایک آدمی نہیں ہے ایک آدمی ڈیڑھ ہزار افورڈ کر سکتا بہت غریب لوگ ہیں مثلا یعنی آپ یہ مت سوچیں کہ اتنا غریب کون ہوگا کہ جو ڈیڑھ ہزار بھی افورڈ نہ کر سکے لوگ اگر آپ بعض وقت آپ قرآن پڑھانے کی فیس دو سو روپے رکھتے ہیں تو وہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں یعنی معاشرہ اس قسم کے افراد سے خالی نہیں ہے اب یہ کیا بیچارے حق نہیں رکھتے کہ یہ سواب حاصل کریں آپ کہتے ہیں جی سات آدمی تو یہ تو سات آدمیوں سے کیا بنے گا تو بکرہ تو نہیں آئے گا تو آپ پانچ پانچ سو کی شرکت بنا لیں کتنی شرکت بن جائے گی پانچ پانچ سو کے ساتھ سے تیس آدمیوں کی شرکت تیس آدمیوں کی شرکت کر لیں فرق نہیں پڑتا تو شرکت کے اعتبار سے نہ بکرے میں کوئی تعداد مہین ہے نہ گائے کے لئے کوئی تعداد مہین ہے اور نہ ہی اونٹ کے لئے کوئی تعداد مہین ہے لہذا جتنے ایزیلی جمع ہو جائیں اور ایک بکرہ خرید سکیں تاکہ سب کو سواب مل جائے اتنی مشارکت ہو سکتی ہے کوئی تعداد کی قید نہیں ہے اس کے بعد اچھا یہ تو ہماری یعنی یہ تقریباً موٹے موٹے وہ سوالات ہیں جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں جو ذہن میں تھے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا ابھی تو اور تو کوئی میری ذہن میں اس وقت فیلن نہیں آرہا اب کیونکہ بکروں کی بات چل رہی ہے ایک اور مسئلہ اگرچہ وہ عید قربان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن جانوروں سے ریلیٹڈ ہے قربانی کے وہ ہے کفارے کا مسئلہ اچھا یہ بات یہاں پہ بھی آ سکتی ہے یہ جو بات میں کفارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اس کے تھوڑا ریلیٹڈ کرنا چاہے تو اس سے بھی ریلیٹڈ کر سکتے ہیں مصر یہ بات قربانی میں بھی آ سکتے ہیں مصرح فرض کریں مجھے بکرائید پہ بکرہ قربان کرنا ہے کتنے کا بکرہ آئے گا جی سے ٹوئنٹی تھاؤنڈ پندرہ ہزار بیس ہزار سترہ ہزار پلس مانس بکرہ آئے گا آپ کا آپ کہیں یہ پندرہ سترہ ہزار جو میں نے بکرے پہ خرض کرنے ہیں تو میں یہ پندرہ سترہ ہزار مصرح فرض کریں اس بیوہ خاتون کو دے دوں اس کے دو تین مہینے کا راشن چل جائے گا میں پندرہ سترہ ہزار اس کا بچہ بیمار ہے اس کو دے دوں وہ چلو اپنے بچے کا علاج کروالے گی یعنی ہم قربانی کا آلٹرنیٹ کو ہی نکالنا چاہیں کہ ہم قربانی کا جانور زبانہ کریں کسی کا علاج ہو جائے کسی کو راشن مل جائے کسی کے گھر کا سامان باہر پھکنے والا تھا آپ نے اس کے گھر کا کرایا دے دیا اس کے گھر گیا کوئی بھی بلاخر اس قسم کی چیز چیریٹیو ورک آپ کر دیں جس سے کسی مومن کا بھلا ہو جائے کسی یتین کا بھلا ہو جائے آپ کہیں جی میں چلو شہید فاؤنڈیشن میں ڈونیشن دے دیتی ہوں اتنے کہ چلو کسی کے گھر میں راشن جائے گا کسی کے بچوں کی فیس جائے گی کچھ نہ کچھ بلاخر تو کیا یہ ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے گا یہی سوال کفاروں میں بھی آتا ہے حج پر کفارہ واضح ہو گیا جی بکرہ زبا کرنا ہے حج کے علاوہ باقی موارد میں اتنے نہیں ہیں موارد کے بکرے زبا کریں لیکن باقیوں میں یہ ہوتا ہے جی مثلا آٹا دیں آپ اب فرض کہیں کسی کے تین سو رمضان کے فدیے تین سو رمضان کے فدیے اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے یعنی آپ چالیس روپے کے حساب سے بھی لگائیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ بن جائجی کسی کا ایک مہینے کا کفارہ وہی کفارہ ہی بہتر ہزار روپے بن جاتا ہے ایک مہینے اس نے روزہ جانگوش کے نہیں رکھا بغیر عذر کے تو ایک مہینے کے روزے کا کفارہ بہتر ہزار روپے اب آپ کہیں یہ بہتر ہزار روپے میں لوگوں کو ساٹھ فقیروں کو کھانا جو کھلا ہوں تو میں کیوں نہ اس بہتر ہزار سے کسی ایک بچی کی چھوٹی موٹی شادی ہو جائے گی آیا ہلکی پھل کسی بہت لیوش تو نہیں ہو سکتے لیکن بلاخر ایک بہت ہی سادگی والی سمجھیں ایک شادی ہو جائے گی یا چلیں بہت سادگی والی شادی کو بھی آپ چھوڑیں بس ہے اس کی جہیز کی دو چیزیں آ جائیں گی تو میں بجائے اس کے کہ آٹا دوں یا فقیروں کو کھانا چلوں میں شادی کروا دیتا ہوں دیکھیں یہ چیزیں بعض اوقات چیزیں اپیل کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی انسان کو کہا ہاں بات تو اچھی بکرا زبا کر کے ایک وقت کھانا کھایا بکرا ختم ہو گیا لیکن بلاکر ایک بچے کا علاج ہو جائے گا وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا زندگی پر دعائیں دے گا یہ جس کے پیٹ میں کھانا گیا ہے بکرا گیا ہے وہ بھی دعا تو دے گا مگر وہ ایک وقت ہی دعا دے گا جب اس کے پیٹ میں جائے گا لیکن جس کی مثلا شادی ہو رہی ہے یا جس کا آپ نے گھر خراب ہونے سے بچا لیا اور سامان فکنے سے بچا لیا اور جس کی آپ نے مثلا علاج کروا دیا وہ تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دے گا تو دیکھیں مسئلہ دعاؤں کے اوپر نہیں ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یعنی صرف دینی کام کی بات نہیں ہے دنیاوی کام کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اس طرح زندگیاں آگے نہیں بڑھتی ہیں آپ کہیں جی ساری بجلی کی کمی سٹریٹ لائٹ ساری بند کر دو تو چلے گا یہ کام کسی ملک میں آپ نے دیکھا جن میں بھی بجلی کی کمی ہے وہ یہ کام کرتے ہوں سٹریٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہیں اور آپ کے گھر بند ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح سے کاموں کو منیج نہیں کیا جاتا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری نااہلیاں ہوتی ہیں یہ ہماری ہماکتیں ہوتی ہیں جو ہم اس طرح کی آلٹرنیٹس نکالتے ہیں نیاز نہ کرو مجلس نہ کرو کسی کی شادی کروا دو وہی والی بات ہے کسی کی ہیلپ کر دو کسی کو مثلا راشن ڈلوا دو بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ نیاز میں مثلا ایک لاکھ رویہ خرچ کریں آپ پانچ ہزار والی نیاز کر دیں تو پچانوے دار سے یہ کام کر لیں ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز کو ختم کریں اور دوسری چیز کو کمپنسیٹ کریں جبکہ ہم یا تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں کام کر لیں ایکسپینسز کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے وہ ایک کام ہو رہا ہے وہ تو آپ کی واجب ذمہ داری ہے اس کو کریں اس کو کرنے کا اتنا دل چارہ ہے تو جیب سے تھوڑے پیسے اور نکال لیں اگر آپ کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے اتنا ہی دل جل رہا ہے اتنا ہی آپ کا من چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کام بھی کریں تو ٹھیک ہے تھوڑے پیسے جیب سے اور نکال لیں آپ کے پاس نہیں چار آدمیوں سے بات کر کے یہ کام کروا دیں آپ کیونکہ بعض وقت انسان اپنے سٹیٹس سے بھی تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی کو بولیں اور بلوا کہ یہ کام کروا دیں خوافز جس طرح کروا دیں لیکن یہ کہیں ہیں آپ جی یہ بند کر دو اور یہ کر لو اور یہ چھوڑ دو اور وہ کر لو تو اس طرح تو پھر بہت سارے کام آپ کے رک جائیں گے بہت ساری وہ چیزیں جو واقعاً اہمیت کی حامل ہے وہ رک جائیں گی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہے تو پرانی بات نہیں نہیں تو بارہ پندرہ سال شاید پرانی تو ہونی چاہیے میں سندھ میں گیا ہوا تھا مجلسوں کے لئے شبیہ شور تھا یا اس کے بعد والا دن تھا ریل رہا تھا بی بی سی کی خبریں آ رہی تھیں اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سوا دو مہینے میں اتنی مجلسیں اور نیازیں ہوتی ہیں اس کا بجٹ اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ سے ایک چھوٹی حکومت چل سکتی ہے آپ کہیں گی اس سال سوا دو مہینے مجلسیں جلوس ماتم ازاداری سب بند کر دو ڈیم بنوا دو ڈیم کی بہت ضرور ہوتا ہے آج کل چندہ جمعہ عورت دس دو سروے جمعہ عورت ڈیم کے لئے اگر ڈیم ضرور ہی ہے تو یہ مجلسیں یہ ازاداریاں یہ اس سے زیادہ ضرور ہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اس کو بند کر دو آپ یہ چھوٹی حکومت چل جانے کا مطلب کیا ہے چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہوگی ایک حکومت چلنے کا مطلب چاہے چھوٹی سی ریاست خالی سندھ کا کتنا بجٹ ہوتا ہوگا یہ تو ایک صوبہ ہے صرف آپ جب ایک حکومت کی بات کرتے تو وہ صرف اس حکومت کے ایک صوبے کا نام نہیں ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ یہ چیزیں ناماکول چیزیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بند کر دو تو وہ کر لو اور وہ بند کر دو اگر اس طرح ہونے لگے ہیں تو بہت سی کام کی چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے وہ بھی بند ہو جائیں گی حج میں اتنا خرچہ کرتے ہیں ہم لوگ ساٹھ ہزار آجی مثلا فرض کریں پاکستان سے جا رہا ہے اب ساٹھ ہزار حجی کا منیمم لیول پر بھی لیں تین لاکھ والا حج ورنہ ایسے حجی بھی ہیں آج ہی میری کسی سے بات ہو جاتی کہ کلکولیشن ہو گئے کتنے پیسے دیں آپ نے حج کے لئے دو آدمی جا رہے ہیں انہوں نے دیا چوبیس لاکھ روپے ٹکٹ کے بغیر ساڑھے چار لاکھ کی ٹکٹ الگ کتنے ہو گئے ساڑھے اٹھائیس لاکھ روپے وہی والا حج جو ہم بھی کرتے ہیں حج بیت اللہ میں ایک بات کرنا ہوں میں کہہ رہا ہوں ابھی ان سب کو چھوڑ دیں کہ جو اتنے اتنے والے حج کر رہے ہیں ہم چھوٹے والے حج پہ بھی آ جائیں تو تین لاکھ والا ساڑھے تین لاکھ والا حج ہے ساٹھ ہزار حجی کو ساڑھے تین لاکھ سے آپ ملٹیپلائے کریں تو ہمارے کلکولیٹر میں اتنے زیرو بھی نہیں ہوں گے ہم کہیں جی حج چھوڑ دیں ایک سال حج چھوڑ دیں پاکستان کے سارے کردے اتر جائیں گے اس طرح تھوڑی کام ہوتے ہیں یہ کہیں حکومت والوں تک نہ آواز پہنچے وہ واقعی بند کرتے ہیں حضر ایک سال اس طرح کبھی بھی کام کرنے یہ طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا میں نے کہنا کام کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ منیج کریں چیزوں کو آپ دیکھیں ہم کہاں پر ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں اس ایکسٹرا کو ختم کریں اور جس کو آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں وہاں پر خرچ کریں نہیں ہے کہ ہر ضروری چیز کے اوپر آپ کاٹی مار کے کہیں جی اس کو چھوڑ دیں یہ کر لیں اس کو چھوڑ دیں وہ کر لیں اس کو چھوڑ دیں منیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو ہم اپنے ہی خرچیں اگر منیج کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم اگر ہر فیملی اپنے اپنے خرچوں کو تھوڑا سا منیج کریں تو جتنی وہ منیج کرنے کے بعد بچت کرے گی وہ اس میں ایک دوسرے گھر کو پورا نہ صحیح اس کا آدھا کام چلا سکتی ہے آدھا نہ صحیح تو اس کا مثلا فرض کریں پاؤ کام چلا سکتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے خرچیں نہیں کھوم کریں گے یہ نہ کریں تو اس کو کر دیں کفارہ نہ دیں تو اس کی ہیلپ کر دیں یہ قربانی نہ کریں تو اس کی ہیلپ کر دیں یہ سب الگ الگ ہیں الگ الگ سواب ہیں الگ الگ کھاتے ہیں ہر کام کا ایک الگ عجر و سواب ہے اس کی الگ حکمت ہے اس کی الگ فوائد ہیں لہذا کبھی بھی اس قسم کی کاٹی پٹھی کر کے دوسرے کاموں کو یہ طریقہ مینجمنٹ کا یہ طریقہ غلط ہے درست تو یہ نہ کفاروں میں یہ کام ہو سکتا ہے نہ قربانی میں یہ کام ہو سکتا ہے نہ یہ جو فدیہ وغیرہ یہ جو چیز مانگی گئی ہے ہمیں وہ کرنی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اسی وقت اترے گی جب آپ سامنے آلے کو آٹا دیں گے اب وہ کھائے نہ کھائے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن آٹا کھلانا آپ کی ذمہ داری نہیں آٹا دینا آپ کی ذمہ داری آپ آٹا دیں گے آپ کی ذمہ داری اتر جائے گی آپ کے گردن پر کفارہ آگئے جی بکرا زبا کریں بکرا زبا کرنا ہے کفارہ تو زندہ بکرا بھی اگر آپ دے دیں وہ بھی آپ کا نہیں چلے گا جہاں پر زمہ داری یعنی شریعت آپ سے کہتے کہ کفارہ یہ ہے کہ ایک کوسفن زبا کرو تو زبا کرنے کے ساتھ یعنی زبا کی خصوصیت کے ساتھ وہ کفارہ بنے گا آپ نے ایسے ہی زندہ بکرہ دے دیا یہ لو بھائی میرے حج کا کفارہ اس نے لیا جا کے بکرہ عید پر بیج دیا تو آپ کے کفارہ نہیں اس کو تو پیسے مل گئے لیکن آپ کا کفارہ نہیں اترا آپ کی گردن سے زبا کر کے دیں پھر وہ گوشت بیج دیں اس کی مردی ہے وہ اس کی مردی ہے لیکن آپ کی ذمہ داری اسی وقت پوری ہوگی کہ جب آپ اس کام کو انجام دیں جو کام آپ سے کیسے خدا نے چاہا ہے اس کو اس طریقے سے انجام دیں گی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی ورنہ ہیلپ تو ہو جائے گی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی درست جی یہ تو ہو گیا جناب علی یہ قربانی وغیرہ کے حوالے سے یہ طاہی ہے موسیقا موسیقا